جی سیون سمیٹ سے جڑی یہ بڑی خضرات تک پہنچا دے پردھان منطری نریندر مودی اور رشید سنک کے بیچ کی ملاقات کو لے کر مودی سنک نے روڈ مارک 2030 کے لاغو کرنے پہ چچا کی ہے باتشیت یہاں پر ہوئی ہے پردھان منطری نریندر مودی جی سیون کے واشک سکہ سمیلن میں حصہ لینے کے لیے اٹلی میں موجود ہے جہاں پیم مودی شپت گرہن کے بعد پہلے ودیشی دورے پر ہے اور نظر بھی ٹکی ہوئی تھی کہ آخر رشید سنک اور پیم مودی کے بیچ آخر کس طرح کی یہ ملاقات رہتی ہے تو بہت گرم جوشی کے ساتھ دو دگج یہاں پر ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں گلوبل مشن پر اس وقت پردھان منطری نریندر مودی ہے سال 2030 کا روڈ ماب دیکھئے کس طرح سے اس پر باتشیت ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے جو کہ ہندوستان کا ویشوک اس طرح پر ایک اور مضبوط قدم بڑھنے کی طرف سیدھا سیدھا اشارہ کرتا ہے تو دنیا میں مودی منطر ایک بار پھر سے گونج رہا ہے گلوبل مشن پر اس وقت پردھان منطری نریندر مودی ہے اور اس سے شکہ سمیلن میں بھارت کی یہ گیارویں اور پردھان منطری نریندر مودی کی لگاتار پانچویں حصے داری کی یہ تصویر آپ کے سامنے ہے یہ وہ حصے داری ہے جس کی دھمک اس وقت دنیا میں گونج رہی ہے تو یہ تصویریں بتا رہی ہیں اٹلی سے بھارت کا دنیا کو آخر کس طرح سے مہا سندیش جا رہا ہے دنیا کا نیا سوپر پاور ہندوستان جسے لے کر اس وقت دمکھم کی وہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے بھارت کو ایک آؤٹریچ دیش کے طور پر آمنطریت کیا گیا تھا جس میوتوں کیوں یہاں پر مودی سرکار کی طرف سے سویکار آ گیا یعنی پی امودی آؤٹریچ سیشن میں جو ہے وہ اس کی تصویر بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن دوی پکشے بیٹھک کی بھی یہاں پر تصویر سامنے آئی ہے ملاقات یہاں پر زلنسکی سے بھی ہوئی ہے فرانس کے راشت پتی سے بھی ہوئی ہے ملاقات یہاں پر زلنسکی سے بھی ہوئی ہے